اسلام علیکم نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماریا جدون ناجرین حامید نیر سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں لیکن آج کن انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں جن پر میں نے آج کئی وی لاغ بنایا ہے تو چلے بات شروع کرتے ہیں 1971 کی جنگ سے 1971 کی جنگ میں ہندوستان کا خاص ہتھیار وہ پروپیگنڈا تھا جس کے ذریعے جھوٹی کہانیاں پھیلا کر پاک فوج کی ایسٹرن کمانڈ کی کردار کشی کی جا رہی تھی ایسے میں کچھ صحافی وہ بھی تھے جو ہندوستان کے ان جھوٹے پروپیگنڈوں کا مو توڑ جواب دے رہے تھے ان میں ایک نام حامید میر کے والد بارس میر کا بھی تھا بارس میر اس وقت نوائے وقت کے سابق ایڈیٹر زہور عالم شہید کے ایک اخبار روزنامہ جاویدہ میں پاکستان اور پاک فوج کا بھرپور دفاع کیا کرتے تھے وارس میر کی وفات کے بعد حامید میر نے اپنے باپ کی جالی اور جھوٹی دستاویزات تیار کروا کر بنگلہ دیشی حکومت کو بھیجوانہ شروع کر دی جن میں اپنے ہی باپ کو پاکستان کا غدار اور بنگلہ دیش کا حامی کرات دیا گیا تھا ناظرین یہ دنیا کا اصول کے اولاد کو اپنے باپ پر فخر ہوتا ہے اور باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اولاد اپنے باپ کی نیک نامی کا باعث بنتی ہے لیکن حامید میر دنیا کے وہ واحد بیٹے تھے جنہوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے اپنے باپ کے مرنے کے بعد نہ صرف ان کو غدار قرار دلوایا بلکہ ان کی غداری پر بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد کی حکومت سے ایوارڈ بھی لیا یہ سب تو ایک آغاز تھا حامید میر وہ شخص ہیں جو بنگلہ دیش کے سرکاری میڈیا چانلز پر تواتر کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آئے کہ حسینہ واجد کی حکومت ان تمام جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی دینا شروع کر دے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا 1971 genocide was not committed only by some پانگلہ دیشیز who are left in there are some پاکستانیز also that's why you must set an example of a fear and free trial so that we in Pakistan should also make a demand that the Pakistan army officers who are responsible who are responsible for the genocide should also be tried حامید میر کی خوشی اس وقت دیدنی تھی جب حسینہ واجد کی حکومت نے جھوٹے مقدمات بنا کر 70 سال کے بوڑے بزرگوں کو پھانسی پلٹکانا شروع کیا ناظرین حامید میر کا suspicious کردار پچھلے دس سال میں کافی آیا رہا پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حامید میر CIA اور القاعدہ کے لیے ایک ٹاؤٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں نہایت حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ 9-11 کے بعد حامید میر ایک طرف اسامہ بن لادن سے ملاقات کر رہے ہیں تو دوسری طرف حامید میر کی رسائی جان کیری اور ہیلری کلنٹن تک تھی 2009 اور 2014 کے درمیان جب پاکستان میں خوارجین اور مذہبی باغیوں کی دیشتگردی اروج پر تھی تب حامید میر کی کچھ ایسی کالز بھی پکڑی گئیں جن میں وہ ان خارجی دیشتگردوں کو پاک فوج کی نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ معلومات دیا کرتے تھے آپ میں سیکسر لوگوں کو پاکستان ائر فورس کے آفسر سکورڈن لیڈر خالد خواجہ کا نام تو یاد ہوگا خالد خواجہ کی مقبری کر کے ان کو ٹی ٹی پی کے خوارجین سے شہید کروانے کا کام بھی حامید میر نے کیا ناظرین یہ بات میں نہیں کر رہی یہ بات خالد خواجہ کا بیٹا برملا مختلف ٹی وی چانلز پر کر چکے ہیں وہ سی آئی اور راو کا ایجنٹ اور ایشن ٹائگرز کا ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس نے یہ پیسے لے کے یہ کام کروائے مجھے پکا یقین ہے میں رہا کہ اس سے اس طرف یہ سوال کرنا جاتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ تیم کروانے کے میری فیملی کو تباہ کروانے کے میرے والد صاحب کو شہید دوانے کے کتنے پیسے لیں ہیں سی آئی اور راو سے حامید میر کی ان تمام سسپیشیس ایکٹیوٹیز پر جب قانونی ادارے حامید میر کے خلاف تو اس شواید کی بنا پر ان کو گرفتار کرنے ہی والے تھے تم حامید میر نے خود پر حملے کا ڈراما کروایا اور الزام پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ پر لگا کر یہ واویلہ شروع کر دیا کہ مجھے چھے گولیاں مار کر قتل کی کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے کچھ اہدے دار اور آئی ایس آئی کے چیف حالانکہ بہت سے زی شعور لوگ اس بات پر حیران بھی تھے کہ اگر واقعی حامید میر کو چھے ہی گولیاں لگی تھی اور یہ چھے گولیاں بھی کسی انٹیلیجنس کے سربراہ کے کہنے پر ماری گئیں تو حامید میر زندہ کیسے بچ گئے نواز شریف صاحب جب جیل میں جب ہسپتال میں مجھے ملنے آئے ہسپتال میں مجھے ملنے آئے تو وہ کہتے ہیں وہ سنے آپ بھی ٹانگوں پر گولیاں لگی میں نے کہا جی ٹانگ پر بھی لگی ہے کندے پر بھی لگیا پیٹ میں بھی لگیا کتنی لگی ہے میں نے کہا جی چھے اچھا ملتے کسی نے کیا سی تین لگیاں ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حامید میر اپنے بھائی آمیر میر کے لیے کافی پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان کے بھائی شاید حامید میر جتی ترقی نہیں کر سکے یہی وجہ ہے کہ اپنا صحافتی اثر رسوخ استعمال کر کے اکثر اپنے بھائی کو مختلف نیوز چانلز میں اچھے پیکجز دلوانے کی کوشش میں بھی مسروف عمل نظر آتے ہیں جب گزشتہ سالوں میں پاکستان میں دہشت گردی روچ پر تھی تب حامید میر ان لوگوں میں سے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں دھما کے خود پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کرواتے ہیں حامید میر شاید بہت سے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں مگر حامید میر کی بری قسمت کے کلبوشن یادیو پاکستان میں پکڑا گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں ہونے والے تمام دھما کے ہم کرواتے تھے ناجین یہ تمام باتیں جس ویلوگ میں کی گئی ہیں یہ تمام باتیں فیکٹس اور فگرز پر کی گئی ہیں آپ مجھ سے ضرور اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اختلاف فیکٹس اور فگرز پر کیجئے گا